اللہ علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خوش باش ہیں جی تو آج ہم بات کریں گے یہ جو خوبصورت سا پلانٹ ہے اس کا نام ہے بیسل پلانٹ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ بہت ہی خوبصورت اور ہیلڈی پلانٹ ہوتا ہے یہ ہربل پلانٹ ہوتا ہے اس کی جو ہے نام اگر کسی کو بہت زیادہ پرانا بخارو ٹائ فائٹ کا تو اس کی چٹنے آپ لوگ کھائیں بنا کے ٹھیک ہے تو اس سے جتنا بھی پرانا ٹائ فائٹ ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جس گھر میں یہ لگا ہو اسے اس جگہ پہ مچھر دینگی وغیرہ نہیں آتا کیونکہ دینگی مچھر کو یا دوسرے مچھروں کو اس کی سمیل پسند نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ اس کی جو ہے نا سٹرونگ سمیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو آپ اس کو ریحان کا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے یہ اس کو جنت کا پودا بھی کہا جاتا ہے اس کو بیسل پلانٹ بعض لوگ اس کو نیاز بو کہتے ہیں بعض لوگ اس کو مشک پبری کہتے ہیں ہر کسی نے اپنے اپنے نام ڈالے ہوئے ہیں کہنا چاہیے میں نے سنا تھا کہ اس کو ایسے جگہ پہ آپ لوگوں کو لگانا چاہیے جہاں سے آپ نے گزرنا ہو بار بار یعنی کہ جہاں سے آپ کا گزر ہو ٹھیک ہے آپ نے راہ گزر میں اس کو لگانا ہے تاکہ یہ آپ کے ساتھ ٹکرائے جب آپ کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس کی خوشبو پھیلے گی ہر جگہ پہ ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی جو ہے نا بس عام آپ اس کو جو ہے نا بھالو مٹی میں آپ اس کو لگا لیں گے تو یہ آرام سے ہو گا اس میں اور آپ دو ہفتوں میں یا مہینے بعد یا دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں آپ کی مرضی ہے آپ ایک دفعہ اس کو گوڑی کریں گو کر کے بعد میں آپ اس کو میں تو جو ہے نا گاؤ ڈنک گاؤ ڈنک کمپوز جو ہے نا وہ ہی میں استعمال کرتی ہوں تو وہ میں اس کو ڈال دی ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس بہت سارے پلانٹ سے میں نے اس کو گروہ کیا تھا سیڈز کے ساتھ لیکن وہ جو پلانٹ سے نا میرے میرے پاس میری جگہ بہت تھوڑی ہے میں نے چھت کے اوپر ہی پلانٹس رکھتے ہیں میں میں نے وہ تو میرے میں نے نہیں لگائے میں نے ویسٹ کر دیا کیونکہ مجھے گملے کی ضرورت تھی لیکن میرے پاس اس ٹائم ابھی بھی تھری پلانٹس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایک جیسے لگے ہیں لیکن اس کی گروہ میں اور اس کی گروہ میں فرق ہے اس پلانٹ کی گروہ میں کیونکہ اس کا ڈرین ہول جو ہے نا وہ ابھی مجھ سے صحیح طرح سے نہیں ہوا تھا وہ میں چیک کروں گی اس کو تو اس کا پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں کھڑا رہتا ہے اور اس کا ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان دونوں کی گروہ میں فرق ہے اس کا پانی ڈرین آؤٹ ہو جانا چاہیے کس بھی پلانٹ کو پانی کھڑا ہوا ہو تو وہ پسند نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ اس کے پتے خراب ہو رہے ہیں آپ پتے اتنے سے اتار دیں اس کو آپ جتنی کٹنگ کریں گے اتنا ہی یہ زیادہ بڑھتا ہے اس کے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک جس کے ایسے نوٹ پوائنٹ ہوتا ہے پلانٹ پتوں کے بیچ میں نوٹ پوائنٹ ہو جس کے بھی جس پلانٹ کے بھی اس کی جتنی کٹنگ کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے ہوتا ہے تو جتنی زیادہ آپ اس کی کٹنگ کریں گے اتنا ہی یہ پھیلے گا اس کے پرپل کر کے فلارز لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلارز آبی رہے ہیں اس طرح کی اس کے فلارز لگتے ہیں اور بہت سٹرونگ اور پیاری خوشبہ ہوتی ہے اس کی اس کو میں نے بڑے گملے میں بھی لگایا ہوا ہے وہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے لگایا ہے تو اب وہ بھی سیٹ ہو گیا وہ بھی گروہ ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بڑے گملے میں اس کو لگایا ہوا ہے تو کیونکہ یہاں سے ہم زیادہ اس جگہ سے ہم گزرتے ہیں بار بار تو میں نے اس جگہ پہ اس لیے اس کو بڑے پلانٹ گملے میں لگا دیا ہے یہ اس کی ہائٹ ہمارے جتنی ہو جاتی ہے یعنی کہ پانچ فٹ چھ فٹ تک بھی یہ پلانٹ چلا جاتا ہے اگر اس کی اچھی سے اچھے سے کیر کی جائے یعنی کہ اس کو گوڈی وغیرہ کریں اس کو ڈرین آؤٹ مٹی میں لگائیں اور اس کو کاؤڈنگ کمپوسٹ ڈالتے رہیں لیکوڈ فرٹیلائزر وغیرہ ڈالتے رہیں گے تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور اس کو جو ہے نا لیکوڈ فرٹیلائزر یا پھر آپ ویسے بھی جو خاد ہماری ہوتی ہے یا ورمی کمپوسٹ ہو یا بنانا پیلڈ کی فرٹیلائزر ہو یا جو بھی ہو آپ نے مہینے میں ایک دفعہ سے لازمی ڈالنی ہے بس پھر دیکھیں آپ اس کی گروت کیسی زبردست طریقے سے ہوگی آپ بھی اپنے گارڈن میں اس کو ضرور لے کے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہربل پلانٹ ہے اور خوبصورت بہت لگتا ہے اور بہت ہی پیارا اور بیوٹیفل پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹک ٹوک انسٹا اور فیس بک پہ بھی میرا چینل ہے تو آپ لوگ ادھر بھی جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس ریوڈیو میں اللہ حافظ